بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت پر ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں مزددار سے آلو کی تیاری جی یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ہمارے گھر میں تو بھئی یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ کیا بنائے کھانے میں تو ہمارے دھمتو جھٹ پٹی آلو کی تیاری بناتے ہیں اور بس یہ تیار ہو جاتی ہے فٹا فٹ سی چٹ پٹی سی اور ہمارے گھر میں یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو میں آپ کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں کہ یہ ہمارے گھر میں کس اسٹائل سے بنتی ہے تو آپ لوگ اس اسٹائل سے بنائیے گا چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ کو جیوں ہیں کہ ہمیں چاہیے یہاں پر ایک کلو چاول بناس پتی لیے ہیں میں نے یہاں پر اور یہاں پر میں نے چار عدد آلو لیے ہیں بڑے سائز کے اور یہاں پر میں نے دو پیاز لیے ہیں آپ نارمل سائز کی پیاز لے لیجیے یہاں میں نے لیا ہے ایک گڑی دھنیے کی اور ایک گڑی پودینے کی اور یہاں پر میں نے لیا ہے تین ٹیمارٹر اور چند ہری مرچے اور یہاں پر میں نے لیا ہے پسا ہوا ادرک لسن ڈیرڈ ڈیرڈ چمچ اور یہاں میں نے لیا ہے ایک پیالی تیل بھر کر یہاں نمک لیا ہے ثابت گرم مسالے حلدی پاودر پسی ہوئی لال مرچے اور صفیز زیرا تو یہ ساری چیزیں ہماری چٹ پتی سی آلو کی تہاری بنانے میں کام آئیں گے تو بس یہاں پر ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پتیلے میں تیل کو ڈال دیا تھا ہم نے جو ایک کٹوڑی تیل لیا تھا اور یہاں پر ہم نے اس میں پیاس بھی ایڈ کر دی تھی اور اب میں اس پیاس کو اچھی طریقے سے چلانے کے بعد اس کو ایک بڑا خوبصورت سا کلر دوں گی مطلب گولڈن کلر زیادہ میں نے آپ کو پہلے بھی میری ریسپیز میں یہ بتایا ہے کہ آپ پیاس کو کالا مت کیجئے گا اگر آپ پیاس کالی کر دیں گے تو وہ بلکل اچھا سکھانا آپ کا نہیں بنتا ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ادھر لسن اور آلو بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور یہاں پر اب میں اس کو اچھی طریقے سے چلانے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون زیرہ سفید زیرہ ون ٹی سپون میں اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچز ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طریقے سے میں مکس کر دوں گی اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈرائے مسالے دالوں گی اور یہ ہے ٹھوٹکڑے دالچینی کے چار پانچ الائچی اور چار پانچ لونگ میں ایڈ کر دوں گی میں چھوٹی لائچی ایڈ کروں گی اب میں اس کے اندر جی تو یہاں پر میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اندر دو ٹکڑے یا دو سے دھائی ٹکڑے میں دیز پات کے ڈالوں گی یہ دیکھیں میں اتنے ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تین بادیان کے پھول دیکھیں یہاں پر میں نے بادیان کے پھول ایڈ کر دی ہیں اور اس میں میں یہاں پر کڑی پتہ ایڈ کروں گی اور جو ہم میں نے چند مرچے لیتی سات سے آنٹ وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا اس مرچوں کو کاٹیے گا نہیں سابود بس دنٹھل توڑ کے اس کے ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں پر جو میں نے ٹیمارٹر لیے تھے تین اس کو سلائس کر لیا تھا اور اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے چلانے کے بعد اس میں تین گلاس پانی ایڈ کروں گی اور اس کو گلنے کے لیے آلو گلنے کے لیے بلکل اس کو چھوڑ دوں گی دھیمی آج پہ ہاں جی تو دیکھیں یہاں پر ہمارا مسالہ بھی بھون چکا ہے اور ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ ایڈ کروں گی وہ اچھی سی ایک ہماری چاملوں کے اندر اچھی سی ایک خوشبو لے کے آتا ہے اچھا فلیور دیتا ہے ہمیں نا بریانی میں یا ہم پلاو میں جس چیز میں بھی دلتے ہیں دھنیا پودینہ کا اچھا فلیور آتا ہے تو اس کے لیے ہم دھنیا پودینہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور یہ دیکھیں میں نے جو چامل بھی گو کے رکھے تھے وہ بھی ایک کلو چامل ہیں یہ اور یہ بھی میں اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جی اب میں اس کے اندر یہ چانوال ایڈ کرنے لگی ہوں دیکھیں اور یہاں پر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تین گلاس پانی اور تین گلاس دال لیں یا آپ کو جتنا صحیح لگتا ہے میں نے تین گلاس ایڈ کیا تھا آپ کو جتنا صحیح لگتا ہے آپ اتنا دال لیجئے گا چانوالوں کے حساب سے اور میں نے اس کے اندر یہاں پر ایڈ کیا ہے تین چمچ نمک ٹھیک ہے جی اور آپ چیک کر لیجئے گا چک کر کہ آپ کو کتنا تیز یا ہلکا کھانا اپنے ذائقے کے حساب سے اور یہاں پر میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اور اب میں آپ کو اس کی سیچویشن دکھاتی ہوں یہاں پانی ہمارا ہلکا ہلکا خوش کھونے لگا تھا تو یہاں پر ہمیں ہلکے ہاتھ سے بلکل چمت چلانا ہے کہ ہمارے چامل جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں بلکل بھی اگر آپ زیادہ زور سے چمت چلائیں گے تیز تیز تو وہ ہمارے چامل ٹوٹ جائیں گے اور وہ کھلے کھلے بلکل نہیں بنیں گے تو یہاں میں نے ہلکے ہلکے سے میں دیکھے پانی خوشک ہو گیا تھا تو یہاں پر میں نے ہلکے ہاتھ سے بلکل چاملوں کو چلایا اور یہاں پر میں اب اس کو دم پر رکھ دوں گی ٹین منٹس کے لیے تو جی دیکھیں یہاں پر ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور یہاں پر مزیدار سے آلو کی تہاری بلکل ریڈی تھی یہاں پر چامل بھی اتنے اچھے سے سارے چامل مطلب الگ الگ کھلے کھلے بنے تھے آلو بھی گل چکے تھے اور مسالہ بھی جو ہمارا تھا وہ بلکل گل چکا تھا تو یہاں پر بس ہمیں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست ماشاءاللہ یہاں پر چامل تیار ہو گئے تھے ہمارے اور مجھے تو سب سے زیادہ میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے تو سب سے زیادہ کھانے میں چامل ہی زیادہ پسند آتے ہیں میں روٹی اتنی نہیں کھاتی چامل ملتے ہیں تو میں وہ تو کھا لیتی ہوں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور اس اسٹائل سے بنائیے گا آپ لوگ کو ضرور اچھا لگے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ